اسلام علیکم سٹوئنٹس آجام آتے ہیں زورجی کے لیکچرز کی طرف سکین آف بیرڈز تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سکین آف بیرڈ کی ڈائیگرام آپ سامے دیکھ سکتے ہیں وہی لیئرز ہیں اپی ڈرمس اور ڈرمس تو جو اپی ڈرمس ہے یہ باقی ایمفیبینز اور رپیلز کی سیمپل ہے اس کے سیل دیکھیں سیمپل سیمپل سے ہیں اور دوسرا اس کے اپی ڈرمس کے اندر کوئی گلینڈ نہیں ہوتا سوائے ایک گلینڈ کے جسے پرین یا یوروپیجیل گلینڈ کہتے ہیں یہ پرین گلینڈ ہے یہ وہ گلینڈ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ جو پریندیں ہیں وہ اپنے پروں میں چونچ مار رہے ہیں تو وہ مار کے پوری باڈی پر رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپی ڈرمس میں بس ایک ہی گلینڈ ہوتا ہے جسے پرین گلینڈ کہتے ہیں وہ اویلی سا گلینڈ ہوتا ہے وہ ان کی چونچ پر جب وہ رب کرتے ہیں تو اس کی سیکریشن اویلی اس کی چونچ میں لگ جاتی ہے تو وہ اسے پورے فیدرز پر پھیرتے ہیں جسے ان کے فیدرز جو ہیں وہ لبریکیٹ ہو جاتے ہیں ملائم ہو جاتے ہیں بس ایک وہی گلینڈ ہے اویلی سی سیکریشن جو خارج کرتے ہیں اسے پرین گلینڈ کہتے ہیں دوسرا ان کی اپی ڈرمس بس دو سے تین لیئرز پر ہی مشتمل ہے زیادہ نہیں ہے تھرڈ پوائنٹ یہ کہ اس کی جو اپی ڈرمس ہے اس کے اوپر فیدرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا پرڈز کے اوپر سوفٹ سوفٹ سے پرڈز سے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر فیدرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں میری ہے یہ برڈز کی اپی ڈرمس کی اوپر جو فیدرز آئی یہ کیرٹنایز لیئر ہے یعنی اپی ڈرمس کے اوپر کیرٹن کی لیئر ہوتی ہے جو کہ چینج ہوئی ہوتی ہے فیدرز کے اندر اور فیدرز کے مذالی کھا جاتا ہے جس طرح رپٹائلز کی اوپر وہ سکیل ہوتے ہیں اسی طرح برڈز کی اوپر جوہ ہے وہ فیدرز ہوتے ہیں برڈز رپٹائلز ہی ڈیویلپ ہوئے ہیں نا رپٹائلز نے ہی تھوڑی سی چینجنگ ایولیشن آکے برڈز بنے ہیں تو وہ جو رپٹائلز کے اوپر سکیل تھے وہ برڈز کے اندر آکے فیدر بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس کے اندر سے بن گئے ہیں اور تو اس کے اندر اور دوسرا اس کے اندر باقی سب کچھ ہزتیں بھی نرفز ہیں یہ دوسری لیئر آتی ہے پھر درمس کے بعد یہ وہی لیئر ہے سٹرائٹم کورنیام سٹرائٹم گرمی سیٹیوم تو د دوسری جو آتی ہے یہ درمس والی لیئر ہے تو باقی بلڈ ویزلز ہوگی نرفز ہو گئی ہیں سب کچھ بڑی بلی جو ہے درمس الاسٹک فائبر بغیرہ ہو گئے ہیں یہ سب کچھ اسی کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں درمس والی لیئر کے اندر اور درمس کا ایک اور کریکٹرس یہ ہے کہ یہ جو درمس ہے نیچے والی لیئر ہے اس کے اندر ائر سپیسز بھی ہوتی ہیں جو کہ باقی انیمل کی درمس کے اندر نہیں ہوتی ہیں لیکن برڈز کی درمس کے اندر ائر سپیس بھی موجود ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ سموتھ مسل فائبر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں اور سموتھ مسل فائبر کا کیا فنکھیاں چونکہ ان میں فیدر ہوتے ہیں تو وہ فیدرز کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ ان کی مدد سے جو فیدرز کی پوزیشن ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں فیدرز کی موومنٹ ان مسل کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں جو کہ درمس والے حصے میں موجود ہوتے ہیں اور فیدرز آپ کو پتہ ہے ان کی تھرمال ریگولیشن کے اندر فلائن کے اندر احم کردار ادا کرتے ہیں کچھ پ پانی کے اندر رہنے والے جو برڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تیسری لیئر بھی انڈپیدر ہوتی ہے ہائپو ڈرمیس ہے اگر کی نیچے تو اس کے اندر فیٹ کی لیئر بھی ڈپوزٹ ہوتی ہے تاکہ اس سے وہ انرزی وزارہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں سیکن ہم آتے ہیں میمل کی سکین کی اوپر جو میمل کی سکین ہے اس کے اہم کریکٹرز کیا ہے نمبر ون سب سے بہلی فال جو آپ سب لوگوں کو پتا ہے ہے کہ میمل کی جو سکین ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں ہیئرز رپٹرائلز کی سکین کے سکیلز برڈز کی سکین کی اوپر فیدرز اور میمل کی سکین کی اوپر ہیئرز مجود ہوتے ہیں اور برڈز میں صرف ایک گلینڈ تھا لیکن میمل کی اپی ڈرمیس کی اوپر جو ہیں وہ کافی قسم کے گلینڈ بھی مجود ہوتے ہیں کافی گلینڈز موجود ہوں گے اور بیڈز کی جو اپی ڈرمیس ہے وہ بس دو سے تین لیئر پہ تھی جبکہ میمل کی اپی ڈرمیس ہائیلی سٹریٹی فائیڈ ہوتی ہے یہ یعنی اس پہ کافی ساری لیئرز ہوتی ہے یہ اپی ڈرمیس یہ درمیس اسی طرح جس طرح بیڈز کی تھی لیکن فرق ہے یہ زیادہ سٹریٹی فائیڈ سٹریٹی فائیڈ کا مطلب ہے زیادہ لیئرز والی ہوتی ہے اور اس کی جو ڈرمیس ہے یہ بھی اپی ڈرمیس کی نسبت کافی گناہ کمپلیکس اور تھک زیادہ ہوتی ہے اس کی نسبت جو ان کی نسبت ہوتی ہے اب میملز کی سکن کی حصصے کون کون سے ہیں نمبر ون اپی ڈرمیس سیکنڈ ون ڈرمیس آگیا اور یہ زیادہ ہے باقی اس کے اندر جو ہائپو ڈرمیس وغیرہ وہ بھی ہو سکتی ہیں انڈ پہ وہ ٹیشیوز وغیرہ اس میں ہو چکتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھو اپی ڈرمیس کو اپی ڈرمیس کی فردر جو ہے وہ دو لیئرز ہیں جو کہ سٹریٹم کورنیم اور سٹریٹم میل پی جی ام ہیں یہ آپ لائے گا ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سب سے اوپر والی جو ہوگی اپی ڈرمیس کی پر بھیک اوپر اوپر سٹریٹم کورنیم ہوگی اور اس کے نیچے سٹریٹم میل پی جی ام ہوگی اچھا ابھی ایک بات ہے کہ جو سٹریٹم کورنیم میں نے پہلے والی لیا ریپی ڈرمیس کی یہ اتنی لیئر کے بات ہم کر رہے ہیں ڈرمیس تو بعد میں آ جاتی ہے اسی کیا کی دو حصے ہیں تو سٹریٹم کورنیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے جو لیونگ سیل ہوتے ہیں وہ سٹریٹم میل پی جی ام میں ہوتے ہیں وہ لیونگ سیل تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور اوپر کی جانب جو سیل آتے ہیں وہ اوپر اکی آتے آتے ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس فرسٹ لیئر جو ڈیڈ لیئر سے مل کر بنی ہوتی بلکہ سب سے اوپر والی اور یہ ہائیلی کیرٹی نائیز ہوتی ہے اس کو سٹریٹم کورنیم کہتے ہیں کیرٹی نائز مطلب کیرٹی نائیز سے مل کر بنی ہوتی ہے چونکہ ڈیڈ ہوتی ہے پانی میں انسولیبل ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن کرنا اس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن کرنا یہ باڈی کی جو ہے وہ پروٹیکشن وغیرہ جو ہے کرتی ہے کیونکہ ان سولیبائلہ نا ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے خوشکی والے محملز میں بڑا اہم کردار دا کرتی ہے جو سیکنڈ لیئر میل پی جی ام ہوتی ہے یہ لیونگ سیل سے ملکے بنی ہوتی ہے یہ وہی سیل ہے جو لیئر سے تقسیم ہو ہو کے سیل کو اوپر ملچتی ہے اور اوپر آتی آتے ہیں سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو سٹیٹم کورنیم کی لیئرز ہے وہ گنا دیتے ہیں لیکچر کنٹینو ہے سیکنڈ بارٹ دیکھیں